السلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو شامدید کیا تھا دوستو امید کرتو کہ آپ خیر خیر اس جنگر فائنلی میں آٹکا ہوں اپنے سٹوڈیو میں جا پھر آج کے وڈیو میں آپ کے ساتھ دو امپورٹن اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہو وڈیو کافی امپورٹن ہے دھیان سے ان تک دیکھ لی چھکا آپ کے جو سب سے پہلا اپ ڈیٹ ہے وہ ہے یکم اکتوبر دوہزار اکیس سے سعود ریبہ کے انٹرنیشنل فلائٹ ڈیریکٹلی سب کے لیے اپن ہونا ایسے میں سوشل میڈیا سائٹ پہ سعودی گزت کو لے کر سعودی گزت ریلیٹڈ ایک ٹویٹ جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعود ریبہ گورنمنٹ یکم اکتوبر دوہزار اکیس سے تمام ممالک کے لیے ڈیریکٹ فلائٹ جو ہے وہ اپن کرنے والا ہے دوستہ آپ پہ سب سے پہلے میں آپ کو کلیر کر دوں کہ جو ٹویٹ سعودی گزت سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا سائٹ پہ چل رہا ہے وہ آثنٹک نہیں ہے اور اس میں کسی بھی طرح کے سچائی نہیں ہے بلکل ایڈیڈ اور فیک ٹویٹ جو ہے وہ سعودی گزت ریلیٹڈ پہلائی جا رہی ہے جس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ سعودی ریبہ کے انٹرنیشنل فلائٹ بہت جلد بحال ہو جائے لیکن اس طرح کے فیک ٹویٹ اس طرح کے فیک نیوز آپ سب لوگوں پر بہت بڑا اثر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے جو جو نیکسٹ اپڈیٹ ہے وہ بھی کافی امپورٹن ہے جہاں پہ سعودی ریبہ محکمہ کسٹم کا امپورٹن اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہو کوئی بھی شپمنٹ جو بھی پرسنل شپمنٹ ہے اگر وہ ایک ہزار ریال سے کم ہے اس کی قیمت ایک ہزار ریال سے کم ہے تو اس پہ آپ کو کسی بھی طرح کی کسٹم ڈیوٹی ادا نہیں کرنی اور اگر یہی جو ہے وہ ایک ہزار ریال سے اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے تو تب ہی آپ کو جو ہے وہ پرسنل شپمنٹ پہ کسٹم ڈیوٹی ادا کرنی ہے اسو یہ دو امپورنٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اسو امید کر کے بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی ملتا ہوں پس ایک نئے اوڈے کے ساتھ تکلی دیجی جاست اللہ حافظ